اسلام علیکم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو حالیہ کا ارکردگی ہے اس کے حوالے سے اور آئی سی سی نے کیا بڑے فیصلے لینے ہیں کیا بڑے فیصلے لینے جا رہا ہے کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم جو موجودہ کرکٹ ٹیم ہے وہی برقرار رکھی جائے گی ہے اس میں بڑی چینجنگز بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی اس حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں وہاں کو پتا ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے کھیلوں کے حوالے سے کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کو اس چینل پر بروقت دی جاتی ہے تاکہ آپ جو سپورٹس دورز ہیں آپ کو لیٹسٹ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں اور آپ کو بخبر رہیں سپورٹس کی نیوز کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حالیہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جانب سے ورلڈ کپ میں آپ جانتے ہیں انڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر ہوتے ہوئے ورلڈ کپ میں کیا ہے جس کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو ناکس کرکردگی ہے یہاں سیلیکشن ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھے خاص طور پر بابر آزم اور اس سے ریلیٹر جو بڑے کھلاڑی ہیں جو فرنٹ پہ کھلنے والے کھلاڑی ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ کی گئی بہت سارے جو کرکٹ لورز ہیں اس وجہ سے پریشان بھی ہوئے اور انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ ٹیم میں بنی تبدیلی کی جانی چاہیے جو نیو چیف سیلیکٹر ہیں یا پھر جو مجودہ رکین ہے اس حوالے سے ان کو بڑے جو اہم اقدامات ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے تھا کہ ایسی جو شکست ہے پھر دوبارہ سے پاکستانی ٹیم کے نصیب میں نہ آئے بلکہ ہم بھی کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں جس طرح کہ بھارت انڈیا جو ہے اس نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ورلڈ کپ جو ہے اس کو انڈیا کو جتا کر دیا ہے اس کی ٹیم نے اس لیے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جو بڑے فیصلے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو بڑے فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ چینجنگ لائی جائے ٹیم کو چینج کیا جائے اور جو نئے نام سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ کو یہ بتاتا چلوں جو پاکستان کر کے ٹیم کی حالیہ کارکردگی رہی ہے وہ ایک بڑا سوال ہے بڑا سوالیہ نشان ہے سیلیکٹر کے جو ہیں ان کے لیے بھی اور جو کہ اس کے عوضہ دیران ہیں ان کے لیے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیم میں بڑی تبدیلی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فرنٹ پہ کھیلنے والے کھلاڑی ہیں جو بڑے کھلاڑی ہیں ان میں تبدیلیاں کی جائیں شویر ملک کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی کومی کر کے ٹیم میں واپس شامل کیا جانا چاہیے اس سکوارڈ کا حصہ بھی ان کو ہونا چاہیے کیونکہ وہ فیزیکلی بلکل فٹ ہیں اور جو اب کھلاڑی پرفارم کر رہے ہیں اسے کئی گناہ زیادہ اچھا پرفارم بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں محمد آمیر اس کے علاوہ باقی جو دیگر اہم نام ہیں ان کے حوالے سے بڑے جو ڈسینز ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں اور اہم تبدیلی ہیں جو ہے وہ آئی سی سی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اس معاملے کو لے کے آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا نے جو بہت اہم کامیابی حاصل کی وہ اس وجہ سے حاصل کی کہ ان کے جو کھلاڑی تھے وہ منٹلی اور فیزیکلی بہت زیادہ فٹ بھی تھے اور ان کو کی جو سیلیکشن ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر کی گئی اور ان کی پروپر ٹریننگ کے بعد ہی ان کو ورلڈ کپ کے لیے لائے گیا جبکہ ہماری جو ٹیم تھی اس میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو سفارش کلچر کے ذریعے لیا گیا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بڑے نام ہیں کرکٹ کے ان کے جو رشتہ دار ہیں یا پھر ان سے رلیٹر جو لوگ ہیں ان کو ہی چانس دیا جائے ان کو یاگے لے کر آیا جائے اور جو ٹیلنٹ ہے وہ نہیں اس کو پروموٹ کیا جا رہا پاکستان کے اندر جس کے وجہ سے بہت سارے ایشیوز کا سامنا کر رہی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک کوئی سیریس جو ہے اس میں سیلیکشن کے حوالے سے کوئی بڑا اقدام نہیں کیا گیا اس حوالے سے جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انقریب جو بڑی تبدیلیاں ہیں وہ لے کے آئیں گے اور اس میں آئی سی سی کی جانب سے یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے اس میں بڑی تبدیلی کی جائے گی بڑے بڑے نام جو ہیں اس میں سے ہٹا دیا جائیں گے ایک نئے جو کھلاڑی ہیں ان کو موقع دیا جا رہا ہے یا پھر پرانے کھلاڑیوں میں سے کوئی فیزیکلی فٹ اور اچھا کھلاڑی جو ہے اس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب بڑی تبدیلی جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کی جائے گی آپ کی کیا رہا ہے سپورٹس لور کے لحاظ سے اور کرکٹ لور کے لحاظ سے کہ کون سے جو کھلاڑی ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے کون سے کھلاڑیوں کو نکال دینا چاہیے کیا آپ کہتے ہیں اس معاملے پر آپ کی کیا رہا ہے کہ کون کون سے کھلاڑی جو ہیں وہ حصہ ہونے چاہیے کون آئی سی سی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جلدی اس حوالے سے کوئی بڑی میٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون کون سے جو کرکٹرز ہیں وہ قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوں گے کون کون سے نہیں ہوں گے کون سے نئے نام شامل کیے جائیں گے کون سے پرانے کھلاڑیوں میں سے اچھی کھلاڑی جو ہیں ان کا انتخاب کیا جائے گا لیکن بڑی جو تبدیلی ہے اس کا واضح اشارہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے قومی کرکر ٹیم کے حوالے سے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ قومی کرکر ٹیم میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس حوالے سے کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے آپ ساتھ شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جن کے نام اس میں شامل کیا جا رہے ہیں ابھی آپ کو پتا ہے نیکسٹ بڑی سیریز ہونے جا رہی ہے اس کے لیے کون کون سے جو کھلاڑی ہیں ان کا انتخاب کیا جائے گا کون کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جن کو رکھا جائے گا کون سے کھلاڑی ہیں جن کو نکال دیا جائے گا اور قومی کرکر ٹیم کا جو نیا مستقبل ہے وہ کیا ہے کیا فیوچر ہے اس حوالے سے ساری ڈیٹیئرز آپ کو بتائیں گے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا سامنا ہے پاکستان کو وہ اس لیے کہ جو کرکر ٹیم ہے ہماری اس پر بہت زیادہ ورکین بھی نہیں کی جا رہی اور اس حوالے سے کوئی کام بھی نہیں کیا جا رہا کہ قومی کرکر ٹیم میں کوئی بہتری لائے جائے نیکس لڑیوں کے حوالے سے کچھ بڑے فیصلے کیا جائیں وہی پرانی نام وہی لوگ جو کہ اچھا پرفارم نہیں کرتے ان کو کوئی دوبارہ سے چانس دیا جا رہا ہے کچھ عرصے سے انہی کو دوبارہ سے لائے جا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی کرکر ٹیم جو ہے اس وقت بڑے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور بڑے مسائل کا سامنا کر رہی ہے آپ کو بتائیں چلوں کہ پاکستانی ٹیم چاہتی ہے اس وقت پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستانی جو ٹیم ہے اتنی زبردست ہو جیسے انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا ہے ایسے ہی پاکستانی ٹیم تو اب قوم چاہتی ہے کہ دوبارہ سے ان کو جو ہے ایک ورلڈ کپ بھی جو ہے وہ مل جائے داکہ پاکستانی کرکر ٹیم کا بھی نام پوری دنیا میں روشن ہو پاکستان کا نام روشن ہو اور اچھے فیصلے اس حوالے سے کیے جانے چاہیے اچھے لوگ لائے جانے چاہیے اچھی سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور میرٹ کو بنیاد بنا کر نہ کہ سفارش کلچر کو بنیاد بنایا جائے اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے بڑے فیصلے لے جانے کی ضرورت ہے آپ نے بتانا ہے کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کوئی سوال ہو آپ نے کمنٹس میں پوچھ رہا ہے نیکسٹ ہم مزید جو ٹاپکس ہیں ان کو کبھن کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے بھی رہیں گے کہ کیا نئی چیزیں ہو رہی ہیں کیا نئی چیزیں ہونے والی ہیں اور مختلف جو گیمز ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گے ان کی اپ ڈیٹس بھی دیں گے آپ کو اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے بھی رہیں گے اور آپ کو بتاتے بھی رہیں گے اس لیے آپ نے نظر میں وزیڈ بھی کرتے رہنا ہے کچھ سوال لوگومنٹس میں آپ نے پوچھ لینا ہے آپ نے بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ